اسلام علیکم دوستو اس ویڈیو میں ہم جانیں گے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام علیہ مردوان پر کفار نے کیا کیا مظالم کیے اور ہجرت حبشہ کیوں اور کیسے ہوئی اسلام کی علیل اعلان تبلیغ شروع ہوتے ہی ظلم و ستم کی جان سوز آندھیاں چل پڑیں کفار مکہ بنو حاشم کے انتقام اور جنگ کے خطرے کی وجہ سے اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید تو نہ کر سکے لیکن جتنا ہو سکا انہوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت نشان میں غستاخانہ جملے بکے تو کبھی دروازہ رحمت پر جانوروں کا خون ڈالتے کبھی راستوں میں کانٹے بچھاتے تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جسم کو نشانہ بناتے ایک دفعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے تھے تو اسی حالت میں اقبہ نامی ایک کافر نے مبارک پیٹھ پر بچہ دان یعنی وہ کھال جس میں اونٹنی کا بچہ لپٹا ہوا ہوتا ہے رکھ دیا کافر یہ منظر دیکھ کر ہنسنے لگے اور خوشی سے باولے ہو رہے تھے پھر حضرت بیبی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں اور اس بچہ دان کو وہاں سے ہٹایا ایک بار رسول رحمت و شفقت صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اقبہ نامی ایک کافر نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندہ ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دھم گھٹنے لگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ منظر دیکھ کر آگے بڑھے اور اس کافر کو دھکا دے کر ہٹایا بعد میں کافروں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی تشدد کیا اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ کافروں نے صحابہ کرام علی مردوان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حرم کعبہ میں خطبہ دینا شروع کیا یہ دیکھ کر مشرقین و کفار مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے حضرت صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ ان کا چہرہ خون سے بھر گیا ناک کان سب لہو لہان ہو گئے اور ان کا چہرہ پہچان میں نہ آتا تھا حضرت ابو بکر بہوش ہو گئے اور دیر تک بہوش رہے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں اسلام لائے جب صرف چند ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے قریش نے ان کو بے حس ستایا یہاں تک کہ آگ کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا اور ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا یہاں تک کہ ان کی پیٹ سے پگھننے والی چربی سے وہ کوئلے بجھ گئے زندگی بھر ان کی پیٹ پر ان کوئلوں کے داگ رہے ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں وہ داگ دیکھے تو ان کا دل بھر آیا اور رو پڑے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے گلے میں رسی باندھ کر بزاروں میں گھسیٹا جاتا ان کی پیٹ پر لاتھیوں کی بارش کی جاتی دوپیر کے وقت ان کو لٹا کر اتنا بھاری پتھر ان کی چھاتی پر رکھ دیا جاتا تھا کہ ان کی زبان باہر نکلاتی تھی اس حال میں بھی یہ آہد آہد کے نارے لگاتے تھے ایسا نہیں تھا کہ صرف مردوں کو ہی ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا بلکہ وہ خواتین جو اسلام قبول کرتی انہیں بھی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا حضرت عمر بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوشبخت خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اپنے خون کا نظرانہ پیش کیا یہ بوڑی تھی ابو جہل نے انہیں نیزہ مار کر شہید کر دیا تھا اسلام کی پہلی شہیدہ ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے جب کفارانے قریش مسلمانوں کو تکلیف دینے سے باز نہ آئے بلکہ ان کے مظالم میں اضافہ ہونے لگا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نصار صحابہ اکرام علی مردوان کو اجازت دی کہ وہ ہجرت کر کے حبشہ چلے جائے حبشہ کا باشا نجاشی عیسائی دین پر عمل کرتا تھا اور انصاب پسند اور نرم دلتا چنانچہ اعلان نبوت کے پانچ میں سال گیارہ مرد اور چار عورتوں کے ایک کافلے نے اپنے پیاری وطن کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کی اسے ہجرتی اولہ کہہ دی ہیں کچھ دنوں بعد مزید کئی صحابہ و صحابیات نے حبشہ کی طرف ہجرت کی یہاں تک کہ حبشہ ہجرت کرنے والوں کی تعداد بیاسی افراد تک پہنچ گئی یہ دیکھ کر قریش نے حبشہ کی بادشاہ کی طرف ایک وفد بھیجا جس نے بادشاہ سے اسرار کیا کہ وہ ان مسلمانوں کو قریش کے حوالے کر دے مگر کفار کی یہ کوششیں ناکام ہوئیں اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان کی صیرت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پیارے دوستو اس معلوماتی ویڈیو کو اپنے دوستوں تک ضرور شیئر کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری یوٹیوب چینل کو ضرور شیئر کریں